محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان پاکستان کا جذبہ خیر سگالی کا شاندار مظاہرہ واغا بارڈر پر بھارتی پائلٹ کو پہنچا دیا گیا ابھین اندن کو کچھ دیر بعد بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا بھارتی پائلٹ کی واغا کے ذریعے واپسی وزیراعظم عمران خان بھی لاہور میں موجود ایوان وزیراعلا میں نماز جمع کی ادائیگی گورنر اور وزیراعلا پنجاب سے ون آن ون ملاقات پاک بھارت کشیدگی کے معاملے پر تبادلے خیال پنجاب کابینہ کے اجلاس کی استدارت بھی کریں گے وزیراعظم کو نئے بلدیاتی نظام کا حتمی مصطفیدہ بھی پیش کیا جائے گا ہم امن کے دائی اپنے وطن کے سپاہی ہر لب پر ایک ہی پکار پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہیندہ باد دفاع وطن کے لیے لاہور یہ سینہ سپر شہر بھر میں تیسرے روز بھی ریلیاں اور مظاہرے اپکا کے زیر احتمال پنجاب اسمبلی سے گورنر ہاؤس تک ریلی ہائی کورٹ میں وکلا کا پاک فوج کی حق میں مظاہرہ بلدیہ اعظمہ کی ایڈمسٹریٹیو سٹاف یونین بھی میدان میں آگئی ڈی ایچ اے ٹریڈرز یونین بھی سڑکوں پر بسمیل اچوک پر بھی دفاع وطن کے لیے لاہور یہ سینہ سپر منٹ گمڑی روڈ پر تاجر برادری کا پاک فوج کی شانہ بشانہ چلنے کاز فضائی مسافروں کے لیے نئی خبر لاہور ائرپورٹ کو چار مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ سیالکورٹ فیصلباد ملتان ائرپورٹ بھی کمرشل پروازوں کے لیے بند رہیں گے کراچی اسلامباد پشاور اور کوئٹا ائرپورٹ فضائی آپریشن کے لیے کھول دیے گئے ترجمان سیول ایوییشن حکام پاکستان نے عام کے بعد دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا پاک بھارت دوستی بس چلا دی بس کے ذریعے سولہ مسافر بھارت روانہ بھارتی شہریوں کے علاوہ دیگر ممالک کے مسافر بھی شامل بھارتی پائلٹ کی رہائی ہمارا جذبہ خیر سگالی ہے موڈی الیکشن کے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا پائلٹ پکڑے جانے سے موڈی کے مقاصد کو نقصان پہنچا عبدالعلم خان کی پنجاب اسم بھی آمد میڈیا سگفتگو آپوزیشن نے بھی وزیراعظم کے فیصلے کو سرہا پاکستان پر ام ملک ہے ہمیشہ ام کی بات کی آپوزیشن ارکان پنجاب اسمبلی کے جلاس میں گرمہ گرمی میاسلم اقبال اور وارس کلو کے درمیان دلچسپ نوک جھونک حکومت نے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے کی کیا پولیسی بنائی وارس کلو کا سوال میاسلم اقبال نے کھری کھری سنا دی کہا ایوان کو بتایا جائے دس سال نون لیگ کیا کرتی رہی نون لیگ والے پورا صوبہ ہی کھا گئے پنجاب پندرہ سو عرب کا مقروض ہے پرڈکشن آرڈر کے بعد مزید ریلیف گرفتار ارکان بھی کاما کمیٹیز کے رکن بن گئے عبدالعلم خان اور خاچہ سلمان رفیق استحقاق کمیٹی کے رکن منتخط دونوں ارکان کمیٹی کے جناس میں شرکت کر سکیں گے موسیقی موسیقی مہنگائی سے ستائے عوام پر مزید بوجھ حکومت نے پیچولی مسنوحات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیچول کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت چار روپے پچھتر پیسے فی لیٹر بڑھ گئی مٹی کا تیل چار روپے فی لیٹر مہنگا قیمتوں میں اضافہ کا اقدام ہائی کورٹ میں چیننج موسیقی پیچول بم کے ساتھ شہریوں پر بجلی بھی گرے گی عوام کے لیے تیرہ ارب پچاس کروڑ کا ٹی کا تیار پیچول مہنگا ہونے سے بجلی بھی ایک روپے پیسے فی لیٹر مہنگی آنے والے بلو میں ایک کرنٹ لگے گا اضافہ مہانہ فیون ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار پیچول اور بجلی کے بعد اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ کا امکان سبزیاں پھل دالیں ہر شئے مہنگی ہونے کا خدشہ برائلر شہریوں کی پہنچ سے دور برائلر گوشت کی قیمت میں چھ روپے فی کلو اضافہ قیمت دو سو انتیس روپے فی کلو ہو گئی شہری پریشان پیچول اور بے حال کر دیا نیازی سرکار عوام کا سوچے حکومت کا ہر اقدام غریب کے مو سے نوالا چھیننے کے لیے ہے پیچولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے الوی ایم سی کا عملہ تنقاہوں کا معاملہ حل مگر صفائی چیلنج برقرار شہر کے مختلف علاقوں میں گندگی کے دھیر نہ ہٹ سکے گڑی شاؤ گوالمنڈیک اوپر روڈ لکشمی چوک میں پڑا پورا نہ اٹھایا جا سکا تاف پھن پھیلنے سے شہریوں کا جینا محال چار دن میں شہر زیرو ویز چاہیے وزر قانون وبلدیات بشارت راجہ کی الوی ایم سی کو وارننگ میٹرک کے پرچے شروع پہلے روز اربی بزنس ٹیڈیز گلاترن ٹیکسٹائلز کے پیپرز آٹھ سو ایکیز امتحانی مراکز کے اطراف میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ امتحانات میں پانچ لاکھ سے زائد بچے شریق تبدیلی سرکار نے سکولوں کے لیے فنڈز روک دیئے بارہ سو سکولوں کو چھ ماہ سے نون چیلری بجٹ نہ مل سکا سکولوں کے اخراجات پورے کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا غیر قانونی منی پیٹرل پمپس کی شامت زل انتظامیہ کی فیصل ٹاؤن اور مکہ کالونی میں کر روائیاں پانچ غیر قانونی منی پیٹرل پمپس کو سیل کر دیا گیا کر روائی کے دوران پیٹرل مشینیں بھی زبط کر لگی میٹرو بس حادثہ تحقیقاتی ٹیم نے مزید ان کے شافات سے پردہ اٹھا دیا میٹرو ٹریک پر لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیج مل گئی حادثے کا شکار ہونے والی بس کا ڈرائیور پانچ بار ٹریک سے باہر آیا بس کا بار بار غلط ٹریک پر آنا حادثے کا سبب بنا تحقیقاتی ریپورٹ خبردار ہوشیار پانی زائمت کریں مقدمات درج ہوگا واسا نے وارٹر پولیس بنانے کی تیاری کر لی وارٹر کمیشن ریپورٹ کے سفارشات پر وارٹر پولیس کے قیام کی تجاویز تیار عوام کو ڈیلیور کرنا ہے پوالٹی کے ساتھ پچاس لاکھ سستے گھر بنانے کی ذمہ داری پوری کریں گے اوورزیز کے لیے پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائیٹی بنائی جائے گی وزیراعظم کے معاونے خصوصی ظلفی بخاری کا تقریب سے خطاب ایڈیشنل چیف سیکرٹری داقلہ کی زیر صدارت اجلاس سٹیٹ بینک اور کراچی سے فینانچل مانیٹرنگ افسران کے شرکت فضیل اسغر کہتے ہیں منی لانڈرنگ کی روکتام کے لیے اخدامات کی جائیں کسٹم اور ایف آئیے مل کر کام کریں لاہور ہائی کورٹ بار کے نومنتخب حددار بنے جاگو لاہور کے مہمان صدر ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمن چوڑری کی وکلا کو پیسے کے بجائے انصاف پر توجہ دینے کی تلقیم اچھی وقالت وارے وکلا کو جج نہ بننے کا مشورہ نائب صد سیکرٹری اور خزانچی بششریق دنیا میڈیا گروپ کے میریجنگ ڈائریکٹر نوید کاشف سے بھی ملاقات سٹوڈیو اور نفات کا دورہ مہمانوں کو تہائف سے بھی نواز آگیا طلبہ کی مہارت کامیابی کامو بولتا ثبوت گاروننٹ کالج برائے خواتین وحدت روڈ میں نمائش فائن آرز اور ہوم اکنومکس کی طالبات کے فن پارے پیش شاندار پینٹنگز ٹکسٹائل اور سجاوتی سامان سب کی توجہ کا مرکز موسیقی 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 اور الحمدرحال میں یونیک گروپ کی سالنا تقریب تقسیم انمات بچوں کی سج دھچ کر شرکت رنگ رنگ پرفارمنسز پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیئے موسیقی انجاب گروپ آف کالجز کا ایک اور شاندار اقدام ہنہار طلبہ پر انمات کی برسات کیمپس ٹین میں سالانہ تقریب تقسیم انمات انٹری ٹیسٹ ٹاپرز میں پندرہ لاکھ روپے کی چیک تقسیم موسیقی